جی تو ابھی ہم نکر رہے ہیں بیٹھ گئے ہیں سارے دوست گاڑی میں ابھی جائیں گے نیلم ویلی یہاں سے راستے میں نیلم ویلی جاتے ہوئے جو بھی پوائنٹ آئیں گے وہاں پہ رکیں گے انجوائے کرتے جائیں گے ہم نے کروائی بی آر بھی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آویلیبل نہیں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں چنگان کارما چنگان کارما گاڑیا جی ان کے ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں جو ابھی بھائی ویڈیو دیکھیں ان سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے تو ابھی ہم مری سے نکلے ہیں تو ٹائم تقریباً دس بج گئے ہیں اور ابھی مری جو مار روڈ ہے وہاں سے نکر رہے ہیں ہم آگے باہر نکلیں گے مری سے سائیڈ کو رستہ جاتا ہے زفر آباد کی طرف زفر آباد جاتے ہوئے راستے میں ایک آبشار آتی ہے کشمیر آبشار کے نام سے وہاں پہ بھی ضرور رکھیں گے بہت ہی خوبصورت آبشار ہے وہ بہت اچھی وارٹ اپ آل ہے وہاں رکھیں گے پھر آگے چلیں گے ابھی ہم اپنی منزل کی طرف روان دمائیں اور یہ بیو چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بھی وہ ہے پہلے جو پلان تھا وہ تھا بائک پہ پھر کہنے لگے کہ بائک پہ جو ہے وہ کبھی آئے نہیں نا راستہ کا پتہ ہے اللہ السلام علیکم ہلو ہلو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے انجوائے کر رہے ہیں اتنی کرمی سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ٹونٹی ٹو ٹمپریچر اگر اب تک خرچے کی بات کریں تو سادگاباد سے پینٹی تک جو ہماری اکانومی کلاس میں موکنگ تھی اس میں ہمارا آٹھ ہزار چار سو روپے کی چھے ٹکٹ ہوئے تھے چھے سیکن بکھوئی تھی اس کے بعد ہم نے ساڑھے تین ہزار پہ دیا مریتہ کھانے کے لیے بولان پہ اور وہاں ہم پہ رات کھانا کھایا چائے وغیرہ پی ہے ابھی ٹوٹل جو کاسٹ آئے گی وہ میں آپ کو بلوگ کے اینڈ میں آخری بلوگ لاسٹ اپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اے ماشاءاللہ گائز امری کا ویدر چیک جائے ماشاءاللہ سے کتنا بیارا ویدر ہے جیسے ہمارے سردیاں میں فاغ ہوتی ہے نا ہمارے میدانی علاقے میں اس طرح سے سردی اور اتنی زیادہ سردی تھی اور فاغ دھند پڑی ہوئی تھی جیسے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیو کیمرے نے وہ چیز کیپچر نہیں کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو ہمیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ رکھیں یہاں پہ چائے بھی اینگے اور پھر آگے نکلیں گے جو لو یار بی بیو اچھا مہم ہو رہا گیا مہم مہم ہو رہا گیا گیارہ وجہ ہم یہاں پہ رکھیں چائے بغیرہ پیئے اور پھر سادھ میں کیانے لگے کہ کیک شیک بھی کھاتے ہیں چائے پیئے کیک کھائیں کیونکہ سردی کا حساس ہو رہا ہے اس لیے وہ یہاں سے چائے پی کے ابھی ہم نکلے ہیں مظفر آباد کی طرف کشمیر جاتے ہوگے سب سے پہلے کوالہ بریج آتا ہے جو کہ مطلب مظفر آباد کشمیر مطلب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے مین بریج جو ہے کوالہ بریج ہے جیسے جیسے آپ کی گاڑی جو ہے کشمیر کی طرف بڑھتی جائے گی ٹمپریچر تو وہاں بھی اتنا کم نہیں ہوتا مطلب ناروانی ٹمپریچر ہوتا ہے گرمی بھی نہیں ہوتی لیکن سردی نہیں ہے جیسے مری میں سردی ہوتی ہے ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے اتنا تو نہیں کم ہوتا لیکن خوبصورتی اور گرینری بڑھتی جاتی ہے اور جو پہاڑ ہیں وہ اونچے سے اونچے ہوتے جائیں گے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ بے ساختہ بول اٹھو گئے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے جیسے جنت ہے زمین پر بلکل صحیح کہا گیا ہے کہ کشمیر جنت کا لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہ سامنے یہاں سے بریج نظر آ رہا ہے یہ کوہالہ بریج ہے یہ بریج کراس کرتے ہی جو ہے وہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے یہ بریج ہے نا یہاں جہاں سے یہاں بریج کے نیچے ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ پر موٹل ہو جارا بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں شرٹ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے چار مہیں ہیں نیچے رکھیں اب یہاں پہ پوائنٹ آیا ہے جیلم پوائنٹ ہے کہ وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں یہ اوہ اچھے جانا ہال ہے پتھرہ بچھ پانی دیکھیں گے پانی دیکھیں گے پانی دیکھیں گے انہاں تیہہ دکھیں گے چیھنے بھی نہیں آپ کووں نے اسے نیچے یاں سویمیں کرنا ہے نیچے آیاں سویمینگ کرنے ہیں نہیں ہوا بتاؤنے کے پیسے کوئی مجھے یہ سامنے ہماری چھتے ہیں یہ ہے جی نیلم پوائنٹ یہاں پہ ضرور آئیں جب بھی آپ آئیں پانی کا بہاؤ تیر ہے شور کرتا دریا دریا کے پانی کا بہاؤ تیر ہے شور کرتا دریا کے پانی کا بہاؤ تیر ہے یہاں پہ ہم نیلم پوائنٹ پہ رکے تھے اور ابھی ہم نکلیں گے مدفر آباد یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے جب بھی آئیں یہاں پہ وزر ضرور کریں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اسی لئے کشمیر کو جو ہے وہ جنت کا آ گیا ہے یہ آ گیا جی یہ ہے نا کولا بریج یہ کولا بریج آ گیا یہاں سے اب کشمیر سٹارٹ ہو گیا ہے آزاد کشمیر یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ آئیں ضرور وزر کریں رکیں جوائے کریں یہاں پہ retire یہاں پہ shinر یہاں پہد شاہvor کچھ کچھ اٹھ چھو سٹارٹ آہ68 یہاں کچھ میاں ہے کہ آہ کیاatories Rep3 2 iens مزفرہ با جاتے ہوئے آپ کو بہت اچھے اور بہت ہی خوبصورت پہاڑ جنری نظر آئے گی اور انجوائے کرتے جائیں گے آپ سارا رستہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور یہاں پر مطلب اتنا کوئی دینجرس رستہ نہیں ہے ساف ساف روڈ بنا ہوا ہے تو اس سے آگے اب آئے گی کشمیر آبشار تو وہاں پہ ہم ضرور اٹھیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک لفٹ کی طرح بنی ہوئی ہے جسے ڈولی بھی بولتے ہیں اس میں بیٹھ کے چل سات افراد دوسری سائیڈ پہ جائیں گے اور وہاں پہ ایک آبشار ہے کشمیر آبشار وہ بہت ہی خوبصورت ہے وہ بھی ہم ضرور وزر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ سارا رستہ جو ہے دریاء کے ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے اور بلکل ساف روڈ بنا ہوا ہے یہ دریاء کے ساتھ ساتھ ہی بلکل لاس پوائنٹ ہم کیل تک جائیں گے کیل سے آگے پھر وہ جی لفٹ کی طرح جی لفٹ تو نہیں کیا سکتے اسے جب وہ ڈولی کی طرح بنی ہوئی ہے ایک وائر سے کیبل وائر سے چلتی ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہم جائیں گے ہرنگ کیل میں یہ دریاء کے ساتھ ساتھ بلند و بالا پہاڑ ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ دریاء ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ کشمیر کا جتنا بھی رستہ اب تک میں نے دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور مطلب اتنی زیادہ چڑھائیاں وغیرہ نہیں ہیں اتنا ڈینجرس نہیں ہے کہ جیسے بابو سرٹاب کا رستہ ہے تھوڑا سا وہ ڈینجرس ہے تو اس راستے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور صاف میٹر روڈ بنا ہوا ہے آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ خود ڈرائیو کر کے آ سکتے ہیں کوئی اتنا مطلب مشکل راستہ نہیں ہے بہت ہی خوبصورت راستہ ہے اور راستے میں آپ کہیں بھی بہر نہیں ہوں گے بہت ہی زبردست نظارے آپ کو دیکھنے کے علیے ملیں گے راستے میں کہیں بھی بہریت کا احساس نہیں ہوگا آپ کو میں سوات گیا ہوں کلام گھماؤں نران کاغان بھی گیا ہوں مری پی سی بوربند میں بھی گیا ہوں لیکن جو خوبصورتی میں نے کشمیر میں دیکھی ہیں کہیں نہیں ہے اور سنا ہے کہ یہاں پہ ہوتل بغیرہ سستے ہیں مری سے درسوات کلام سے یا پھر نران کاغان سے بہت کم پرائز میں ہوتل ملتے ہیں اب دیکھیں گے تو پتا چلے گا اور جو ویو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ کیمرہ کبھی بھی کیپچر نہیں کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی بیوٹی فل ویو ہے مطلب کیمرے کی آنکھ شاید آپ کو وہ نہ دکھا رہی ہو جو میں ریل میں دیکھ رہا ہوں ابھی آئے ہیں ہم کشمیر آبشار یہ ایک ڈولی ہے اس میں بیٹھ کے جائیں گے دوسری طرف وہ سامنے آبشار ہے زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی کشمیر آبشار پوائنٹ یہ بھی مزفرہ بات جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے یہاں بھی بھی آپ ضرور سٹے کریں اور انجوائے کریں اور انجوائے کریں اور انجوائے کریں اینجوائے کریں اس پار کی پہنٹ اینجوائے کریں اینجوائے کریں اور انجوائے کریں سے دیکھٹوں سٹ compartir چڑ گیا ہے یہ پیسے پیلے بچ پر نہیں کیا کر لے پیاسے کام چلو آجو کر میں زیادار زیادار موسیقی ہم انٹر ہو گئے ہیں مظفر آباد کے ایریا میں ابھی شہر آنے والا ہے مظفر آباد یہاں سے تھوڑا سا ہی آگے مظفر آباد سٹی شروع ہو جائے گا یہ دریاء کے ساتھ ساتھ ہی جائیں گے ہم جی تو گائز یہ ہے مظفر آباد کا سب سے مشہور بریج جو مظفر آباد سٹی کو چھوڑتا ہے دریاء کے دوسری کنارے پر یہ ہے جی مظفر آباد کا سب سے مشہور بریج جہاں سے ہم جیسے بریج کروس کریں گے تو مظفر آباد جو سے مطور پر پر پار ہے یہ دوسری سائیڈ پر پار ہے یہ دوسری سائیڈ پر آباد جہاں سے مظفر آباد دوسری سائیڈ پر ہے بریج کروس کرتے گے بعد ابھی ابھی ہم لچ بغیرہ کریں گے ابھی تو قیر کای ٹائم ہے پر آگے نکل گائیں گے نیلا مازلی میں کجئے سٹی کریں گے جب semester ابھی یہاں پہ مظفر آباد رہنگے ہیں اور یہاں پہ کھائیں گے ہمیں کھانا لچ کریں گے اور پھر جائیں گے نیلا ویلی یہ ہے انڈیا ایلو سی پر ایلو سی کا مطلب آپ سب